اور ہم دیکھتے رہے تھے کیونکہ مدر انڈیا جو صاحب نے ہم سیٹ پہ نہیں تھے جب یہ پیچھے بنی مگر جیسے چھوڑا برجو مدر انڈیا میں جس نے کام کیا تو وہ برجو کے ساتھ بھی برجو بنے ہوئے ہیں کرہیہ لال نے جو کام کیا تھا وہی کرہیہ لال کی مسیس درد کو جو بدا دے تھے وہ بدا دے تھے اور ہم بیٹھ کے سوچتے تھے ہم نے دیکھئے جو میں وہ صاحب بتا رہے ہیں اس کا فکٹی پرسنٹ کو کر لے گا تو ایسا وہ سمجھتے تھے گریٹ ورسٹیلٹی ورسٹیلٹی بہت تھی ہوں نے میں دیدار میں کام کر رہا تھا تو وہ نے کہا تھی دیدار میں اتنا نے کہا کہ اندھا بننا ہے لیکن آنکھ کھول کے اندھے کا کام کرنا پڑے گا تو یہ اچانک بات مشکل ہو گئی آنکھ کھولتے ہیں تو سب دکھ رہا ہے اب میں دہا پریشان کے لئے یہ دکھتا ہے تو میں کیسے اندھے کا کام کروں چہرے لوگوں کے پر کوئی در دیکھتا ہے لوگوں کی نظر بھی جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے انسان پر کچھ نہ کچھ اثر کرتی تو میں اکثر میں جاتا تھا شام کو میں گیا تو کہیں لگے کہ تم وہ سینٹرل سینیما کے سینٹرل سٹیشن پر کے نیچے جو سینیما ہے اس کے پاس آگے ایک اندھا بیٹھتا ہے اور وہ پارٹ ٹائم بھیک مانگتا ہے میں نے کہا چی پارٹ ٹائم شام کے ٹائم میں بھیک مانگتا ہے اس کے بعد چلا جاتا ہے وہاں سے تم جا کے اس کو در دیکھو وہ تم پتہ چلے گا تو میں صاحب گیا گاڑی میں وہاں اور ادھر سے آشتہ سے ہو کے جاؤں اس کو دیکھتا دیکھتا پھر ادھر سے آشتہ آشتہ جاؤں تو میں نے اس میں عجیب بات دیکھی وہ ایک صاحب اے بھائی کیا بل رہا جاؤ جاؤ نا ہاں بھائی صاحب کیا ہے آپ سے بات کر رہا ہے کہ کہ سنیلدہ صاحب میں نے اس کا پرفارمنس کیا تو محبوب صاحب خود اس کو دیکھنے گئے پھر مجھے بیٹھ کے کلوز اپ میں بتاتے ہیں کہ دیکھو اے اسے کام کرو کہ اگر سنیلدہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس سے بات کر رہے تو کہا کہ سنیل بھائیہ دیکھو ہماری بات سن لو یہ بہت ڈینڈر کا معاملہ ہے اس کے اندر بہت صحیح سے لکھ رہا ہے تم سون رہا ہے کہ نہیں تو اس طرح سے کچھ کلوز اپ انہوں نے مجھے کر کے بھی بتائے اور دیدار میں میں نے ان کی نقالی کی اس کی ان کے اس پرفارمنس کی محبوب صاحب آپ نے کچھ سوال پوچھا تھا کیا اور یہ بحث اس کو کہیں اور دے گئے